اسعد بن ذرارہ صحابی جناب اسعد جب بیمار ہوئے تو ان کی شکل کا ان کا چہرہ لال سرخ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب ان کا دنیا سے چلے جانے کا وقت آ چکا ہے میرے بھائیو اس واقعے کے اندر بھی کچھ عبرتیں ہیں دنیا سے چلے جانے کا وقت آ چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے یہ الفاظ نکل گئے بِئْسَلْمَيِّتُ لِلْيَهُودِ یہ یہودیوں کے لئے بڑی بری موت ہے موت اسعد کیوں نہیں آئے لیکن یہ یہودیوں کے لئے بڑی بری ثابت ہوگی کیوں یہودی کہیں گے رسول اللہ کیا اٹھے بِئْسَلْمَيِّتُ لِلْيَهُودِ یہ یہودیوں کے لئے بڑی بری موت ثابت ہوگی یہودی کہیں گے کہ ان کا رسول اور پیغمبر ان میں مجود تھا اس کو بچا کیوں نہیں لیا میرے بھائیو اقیدے کا باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہاں تک جملہ نہیں تھا کہا آگے بھی ایک جملہ کا تھا وہ جملہ یہ تھا حالانکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کسی نفع اور نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں لیکن یہودیوں کی اس حردہ سرائی اور بک بک کے باوجود کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا پلانا چھوڑ دوں گا نہیں میرے بھائیو یہ وہ اقیدہ ہے یہ وہ منحج سلیم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تجربے مشاہدے کی روشنی میں اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ جنابِ حسد فوت ہونے والے ہیں اور یہودی ان کی فوتگی کے اوپر ترہ ترہ کی باتے بھی بنانے والے ہیں کہ نبی مجود ہے رسول مجود ہے پیغمبر مجود ہے اللہ سے دعا مانگ کر اس کو شفا کیوں نہیں دلوائی موجزانہ طور پر اس کو شفای آپ کیوں نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کر سکتے ہیں دعا بھی کر سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آپ کو اسلوب اور مجھے بتلا دیا کہ ان کی ان باتوں سے متاثر ہو کے کوئی میرا ساتھی یہ نہ سوچے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو دوائی پلانا بھی بند کر دوں گا دوائی پلاؤں گا بلکہ رسول اللہ نے حکم دیا کہ ان کو دو داغ لگائے جائیں داغ بھی لگوائے گے پھر بھی وہ جانبر نہ ہو سکے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی جتنے امور تھے علاج کے اس کو سر انجام دینے کی مکمل کوشش کی یہ نہیں کہ انہوں نے فوت ہو جانا ہے کسی بندے کے فوت ہونے کا بندے کو ظاہری طور پر ڈاکٹرز بھی اب پریڈکشن کر دیتے ہیں کہ یہ کینسر کا مریض ہے ایک سال بعد چلا جائے گا فلان فلان تو اس کا مطلب یہ ہے وہ دعا کھانا چھوڑ دے اس کا علاج نہ ہو اس کا علاج ترق کر دیا جائے ہمارے معاشرے میں جیب بدبختی ہے میرے بھائیو اس بات کے اوپر غور کرنا ہے آج ڈاکٹرز آپ کو کہے نا فلان عورت حمل سے ہے اس کے اندر پانچ بینے کا بچہ ہے لیکن وہ بچہ بیمار ہے اس کے دماغ میں پانی پڑ گیا ہے اس کا جناب ایک گردہ کام نہیں کر رہا اس کی ایک ٹانگ چھوٹی ہے وہ معذور پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے اس کو تلف کر دیا جائے اس کا حمل گرا دیا جائے بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ بھی ایسے بچے کو قتل کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مجھے اور آپ کو ایک نصیت کر رہے ہیں کہ جس بندے کی موت یقینی ہو جائے پتہ بھی چل جائے یہ فوت ہو جانا ہے تو پھر بھی دنیاوی اسباب کو موتلی کیا جا سکتا منصوح نہیں کیا جا سکتا میرے بھائیو بات آئی ہے زمنی طور پر آئی ہے اگرچہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں لیکن چونکہ آئی ہے شاید بعد میں موقع نہ ملے علاج کے باب کے اندر ہر میسر طریقہ استعمال کرنا یہ شریعت اور سنت کے این مطابق ہے بلکہ حکم ہے اس حکم سے بہت سی باتیں نکلتی ہیں نمبر ایک کیا کوئی بندہ بیمار ہو کوئی بھی بندہ بیمار ہو اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا یہ بہین اسی طرح پیٹ میں بچہ بیمار ہے اس کو تو قتل کر دیا جائے تیرے والد اور والدہ اگر بیمار ہو تجھے کہا جائے کہ یہ انکریف ہو تو جانے والے ہیں تو ان کو قتل کر دے کوئی اکل مند قتل کرے گا نہیں کرے گا اگر والد اور والدہ کو اکل مند قتل نہیں کرے گا بائی اور بہن کو دنیا میں آ جانے کے بعد قتل نہیں کرے گا تو پیٹ کے اندر مجود بچے کے بارے میں جب ڈاکٹر کہتا ہے یہ بیمار پیدا ہوگا اس کو کیوں قتل کیا جا سکتا ہے ہرگز قتل نہیں کیا جائے گا جس طرح پیٹ سے باہر آنے والے کے لیے دعا کی جائے گی دعا بھی کی جائے گی اس کے لیے علاج کے باب ہر ایک کو میسر کیا جائے گا اسی طرح پیٹ کے بچے کو بھی اللہ رب العزت کے سپورت کر کے اس کی آمد کا انتظار کیا جائے گا ماذور پیدا ہوتا ہے اللہ کی مردی صحتیاب پیدا ہوتا ہے اللہ کی مردی جتنی سانسیں اللہ نے لکھی ہیں اس بچے کو دنیا میں آنے دیجئے اس کو قتل مت کیجئے جو آپ نے علماء کے ستاوے پڑے ہوئے ہیں نا کہ ہاں اگر ماں کی جان کو حطرہ ہے تو پھر ایسا عمل اٹھایا جا سکتا وہ بھی اس کی بھی کچھ شرائط ہیں اگر ڈاکٹر حقیقی معنوں میں تاثب کے بغیر اور یہ اسکات حمل کو فروغ دینے والا نہ ہو اور اس کی رائے منصفہ نہ ہو اور روح پہت دلنے سے پہلے پہلے بچے کے اسکات کے بارے میں وہ کہہ دے کہ اگر یہ بچہ پیدا اگر ماں مر جائے گی تو پھر ان دو میں سے کم فتنے کو احتیار کرنے کی جو علماء نے گنجائش دی وہ ہر باب میں نہیں ہیں کہ چھے ماہ کا بچہ جی دماغ میں پانی ہے علامہ سب زیادہ کروا دیا جائے کیا بیمار کو قتل کیا جائے گا کیا معاشرے میں یہ ٹرینڈ بنایا جائے گا کہ جو بیمارہ اس کو قتل کر جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اسد کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم علاج بھی کروں گا دوا بھی دوں گا اگرچہ حالات واقعات اور مشاہدہ ان کو اس بات کے اوپر بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ چکا تھا یہ دنیا سے جانے والے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو ترک نہ کیا اور ساتھ ایک جو جملہ کہا وہ اقلیتے کے باب میں کتنا ہے میں میرے بھائیوں نبی اور پیغمبر دعا تو کر سکتے ہیں نا اور دعا ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ پیغمبر کی قبول ہو اسی لئے رسول اللہ نے یہ جملہ کہہ دیا تھا اور میں تو اس کے نفع اور نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں اور آکے کہنے لگا ما شاء اللہ و ما شئتا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل ما شاء اللہ وحدا صرف یہ کہو جو اللہ چاہے اجعلتنی للہ ندہ کیا تم مجھے اللہ کا شریک کرنا چاہتے ہو نہیں رسول اللہ تو اس جملے سے بھی دیکھیں یہ جملہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں ایک عام فہم جملہ تھا ایک صابی کے مو سے نکل گیا رسول اللہ نے اس وقت ٹوک دیا نہیں نہیں صرف یہ کہو جو اللہ چاہے کیا تم مجھے اللہ کا شریک کرنا چاہتے ہو قل ما شاء اللہ وحدا ہمیشہ جب بھی ما شاء اللہ کہنا ہے ہمیشہ اللہ کے ساتھ اس کی نسبت کرنی ہے کہ جو اللہ چاہے اجعلتنی للہ ہی ندہ کیا تم مجھے اللہ کا شریک کرنا چاہتے ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اس ندہ اس بقار سے بری ہوں اب یہ اسعد دنیا سے چلے گے تو یہودیوں نے ہوب شور مچایا کہ رسول اللہ مجود تھے پیغمبر مجود تھے پھر بھی اس کو صحت نہ ملی اب ہمارا جادو چل گیا ہے اب مسلمانوں کے ہاں کسی نئے بچے کی پیدائش نہیں ہو سکی ایسا ہم نے جادو کیا ہے ایسا ہم نے فتنہ پھلایا ہے حضرت عصمہ بنت عبی بکر کو اللہ رب العزت نے حاملہ کیا ہوا تھا یہ مسجد قباہ میں آئی اور چند دنوں کے بعد ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا اس کا نام عبداللہ رکھا گیا مسلمانوں میں ہشی کی ایک لہر دوڑ پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدائے خجور کو چبایا یہ جو آپ نے گھٹی کا ہمیشہ واقعہ سنا ہوا ہے یہ وہ اسی عبداللہ کے ساتھ مدینہ میں پہلی دفعہ سرانجام دیا سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہشی سے اپنے لعاب مبارک کو عبداللہ کی زبان پہ لگایا پھر خجور کو چبا کر کہا اس کو دے اس کو گھٹی دے یہی وہ عبداللہ ہیں یہ تو ابھی مدینہ میں داہل ہونے کے وقت پیدا ہوئے اور یہی جب سات آٹھ برس کے ہوئے ان کی ماں ان کو لے کے رسول اللہ کے پاس آئیں اور آکے کہنے لگیں گھٹی بھی آپ کی ہے لعاب بھی پہلی حراغ بھی آپ کی تھی اب یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا جاتا ہے سات آٹھ سال کا بچہ یہ وہی عبداللہ ابن زبیر ہیں جن کے آپ نے سیرت کے تذکرے اور جن کی بہادری کا ذکر حجاج بن یوسف کے دور میں جب ان کو سولی سے لٹکا ہوا دیکھا یہ وہی عبداللہ ہیں جو مسلمانوں کی دعاوں سے پیدا ہوئے جو مسلمانوں کے لیے خوشی اور نوید کی پہلی کرن تھے انہی کو حانہ کعبہ کے اندر شہید کیا گیا تو یہ سولی پہ لٹکے ہوئے تھے تو ان کی والدہ نے ایک تری ہی جملہ کہا تھا کہ میرا بیٹا جیتے جی بھی خطیب تھا اور مرا ہوا بھی خطیب ہے خطیب سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب تک زندہ رہا ممبر رسول پہ رہا لوگوں سے بلند ہو کے کھڑا رہا آج مرا ہوا ہے تو لاش بھی لوگوں سے بلند ہے اور لوگوں کے اوپر ہے اور مجھے لگتا بھی اس خطیب کے ممبر سے اترنے کا وقت نہیں آیا اور آج چودہ سو برس بید گئے ہیں آج بھی عبداللہ ابن زبیر کا نام زندہ ہے ان کے قاتل مٹ گئے ان کے نام و نشان مٹ گئے ان کی ولدیتیں معلوم نہیں ہیں اور ان کے نام نشان اتے پتے ہر چیز ہتم ہو گئی عبداللہ ابن زبیر چودہ سو سال سے اسلامی طریق کے ماتھے کا ایک جھومر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر آکے بیعت کو کیا آٹھ برس کی عمر میں یہ مسلمانوں کی حشی کا اول اول مدینہ میں موقع تھا